انسٹنکٹ ہوتی ہے نا جیسے جانور ہیں وہ چارہ کھاتے ہیں وہ دکھتا ہے چارہ کھاتے ہیں آپ اسے پوچھیں کیسے کھاتے ہو تو بھران پریشان ہو جائے گا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے اس کا اسے شعور اور ادراک نہیں ہوتا ہے تو اسی طرح ایک thinking process ہوتا ہے آپ کا اس کے پیچھے کچھ آپ کے اعتقادات ہوتے ہیں یعنی کچھ settled nurtured notions ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کا وہ thinking process چلتا ہے تو اب وہ thinking ہوتی کیسے اسے ایک ایک چیز کو کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن وہ جیسے instincts کام کرتی ہیں اسی طرح وہ پھر آٹو پہ وہ thinking process بھی لگا ہوتے ہیں تو میں اگر اسے سادہ انداز میں بات کروں سادہ تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال ایک سمجھانے شارٹ مختصر بات کروں تو یہ ہوگی کہ ایک ہوتا ہے آپ events کو دیکھتے ہیں personalities کو دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک فلسفہ تاریخ بھی ایک چیز ہے اگر آپ کو اس کوئی sense ہے نا تو پھر آپ prediction کے قابل ہو جاتے ہیں آپ اگر ماضی کو اچھی طرح کھنگال سکتے ہیں فلسفہ کے نکتہ نظر سے تو اس کی روشنی میں مستقبل کو دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں یعنی آپ کے یوں کہیں کہ جیسے آپ کے muscles بنتے ہیں نا لڑائی لڑنے کے لیے تو اسی طرح آپ کے فکری muscles بھی بن جاتے ہیں تفکر کرنے کے سوچنے کے muscles بن جاتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں ظاہر ہیں ہمارے ایک عمر اسی دشت کی سیائی میں گزری ہے تو اس وجہ سے کچھ چیزیں بن جاتی ہیں پکی بن جاتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ patient کو یہاں کرنا یا مستقبل کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے اس میں چیڑیا وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے نہ ہی کوئی خواب ہوتا ہے نہ کوئی علام ہوتا ہے یہ باقاعدہ thinking process ہوتا ہے تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے تھوڑا سا دیکھیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو آپ یہ آپ تین عیرے ذہن میں رکھیں ایک عیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ایک ہزار سال تیک اس میں ڈوان تاریخ کا ایک طرف چر رہا ہے وہاں سے ایک ٹرم آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ہزار سال سے بعد جب اندوستان میں اکبر کی حکومت ہے ادھر مغرب تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول رہا ہے ابھی ویسٹ میں ابھی ویسٹ آنکھ کھول رہے ہیں اور ڈارک ایج سے نکر رہے ہیں ہمارا سورج نصف نہار پہ چمک رہا ہے ادھر سلطنت عثمانیہ ہے تو ادھر جو ہے نا یہ ہے بلہ ہر اعتبار سے ہم ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں لیکن یہ کہ وہ ہمارے در ایک ایک زوال کا آغاز تھا جیسے ایک صحت مند جسم کو کینسر لگ جاتے ہیں وہ ظاہر چھ مہینے بعد ہوگا سال کے بعد ہوگا تو وہ ایک مسلمانوں کے زوال کا آغاز اصل میں اکبر سے شروع ہو گیا تھا ہندوستان میں اور انگزے بالمگیر ایک ٹیمٹیماتی آخری لو تھی چراغ کی اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر وہ ویسٹ کا گلبہ ہو گیا سارے مسلمان کرتے کرتے سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی اور خلافت کی جو ہے نا وہ بھی چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی کبھا تو یہاں سے اصل میں ہمارا جو زوال ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا اور یہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ چلتا رہا زوال ابھی تک چل رہا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک اسی موقع سے ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو گیا تھا جو اے آئی تحریکے ہیں یہ ساری اسی دور کی پیداوار ہیں تو دیکھنے والی نگاہ کو کھول کے آنکھ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دندلی سی تصویر دیکھ تو دیکھنے والی آنکھ نے تب ہی دیکھ لیا تھا اور یہ صرف یہ لمحہ اقبالی نہیں ہے یہ ٹائن بھی جیسی شخصیات بھی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک کسویں صدی اسلام کی صدی ہوگی وہ تو مسلمان نہیں ہیں وہ کرسچن ہیں یہ فلسفہ تاریخ جن کا مطالعہ ہوتا ہے یہ پریڈکشن ان کے لیے آجیں ابو الکلام ہی نہیں پریڈکٹ کرتے علمہ اقبال ہی نہیں کرتے غیر بھی کر لیتے تو اس میں پھر یہ کہ بہرحال جب وہ سارا فینومنہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر اس باکس میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں تو پھر چیزوں کو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اس کے اور بھی چیزیں ہیں جیتے ہیں جو سامنے رہیں موسیقی موسیقی